نیو ہان حال میں کھیلے جانے والے میر عبداللہ ہان روکھری بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے ٹیم ایونٹ کے منز اور گرلز کٹیگری میں وابڈا نے کامجابی حاصل کر لی ٹورنمنٹ میں شریک کھلاری لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ کے انتظامات مثالی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ادھر تیار کیا ہے یہ بہت اچھا تیار کیا ہے کہ اب وائز کا مکسٹ بر ہمارے ساتھ ہوگا ڈبلز ہوں گے اور سنگلز ہوں گے ہار چکے ہیں لیکن ابھی انشاءاللہ سنگل اور ڈبل مکسٹیگل میں جیتیں گے یہ ارینجمنٹ تو بہت اچھے ہیں اور مزہ بھی آ رہا کھیرتے ہوئے ہم لوگ ٹیم ایونٹ ہارے لیکن انشاءاللہ میند کریں گے اور جیتیں گے میرے تو بہت اچھا لگا یہاں ہر چیز اچھی ہے ہار بھی بہت اچھا ہے کھلاری بھی بہت اچھے ہیں بہت متاثر ہیں میر عبداللہ حان بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے آرگنیزم سیکریٹری طیب سہل کے مطابق ٹورنمنٹ میں شریک نوجوان کھلاریوں کی کارکردگی متاثر کن ہے تقریبا پورے پاکستان سے یہاں پلئر آئے ہوئے ہیں جس میں ینگ سٹر بھی بہت زیادہ تعداد میں شکر کر رہے ہیں اس سے ہمارے سامنے نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آ رہا ہے اور بہت اچھے مقابلے ہو رہے ہیں ابھی تک جتنے مقابلے ہوئے ہیں اس میں تمام ینگ سٹرز نے سینئرز کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے ٹیم ہیمنٹ کے میچز میں حافظ ارفان ہیں پنجاب کے اور عظیم سرور ہیں انہوں نے اپنے سینئرز کے ساتھ بہت اچھے میچز کھیلے ہیں اور کافی کلوز جا کے ہارے ہیں اس سے ہی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا ینگ ٹیلنٹ جو ہے آئندہ سالوں میں کھل کر سامنے آ جائے گا اور یہ آگے پاکستان کو اربیزنٹ کریں گے ٹورنمنٹ میں جیت کس کا مقدر بنے گی اس بارے میں جب انٹرنیشنل کوچ لیاکت علی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ واجد علی کی تیاری اس کی فتح کی نوید دے رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں میں یہ سمائیتا ہوں جو مجھے اس وقت فل سوئنگ میں جو کھڑا رہی نظر آ رہے ہیں اس میں عمر جشان ہے ایسن کمر ہے واجد ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جیسے واجد کی ٹریننگ ہے تو اس میں نوڈوٹ کے واجد جو ہے وہ بیڈمنٹن فڈریشن دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے قومی سطح پر مقابلوں کا انقاط نہیں کرائے جا رہا ہے ایسے میں میر عبداللہ حان روکری ٹورنمنٹ کھلاریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیمرامین آصف خان کے ساتھ آمیر عزا خان سٹی فورٹی ٹو